بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اجمل فورم پر تمام دوستوں کو ویلکم دوستو یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن لہور نے جو ہے کچھ جوب ایڈورٹائز کی ہیں تو اس میں ہم آج جو ہے جیسا کہ آپ نے تھامنیل دیکھ لیا ہوگا تو ہم بائیو میڈیکل انجینئر کی جوب جو آئی ہیں اس کا دیکھیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا تاکہ جو دوست بی ایس کر رہے ہیں بائیو میڈیکل ٹکنالوجی میں تو ان کو بھی ملومات ہو جائیں اور جو ٹیس دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی تو یہ بی ایس سیونٹین کی جوب آتی ہیں بائیو میڈیکل انجینئر کی اور یہ ہیلس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہوتی ہے اور بی ایسی ہوتی ہے بائیو میڈیکل انجینئرنگ یا ٹکنالوجی میں اور بی ایس یا بی ایسو بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں یا بی ایسی والے بھی جو ہیں الیکٹرونکس الیکٹرک انجینئرنگ والے وہ بھی ان جوز پر اپلائی کر سکتے ہیں تو سارج یہ ٹو جی آر اسپیرینس بھی ہوتا ہے آفٹر جو ہے کالیفیکیشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بار میں تو اس کے لئے جو انہوں نے ٹیسٹ سلیبس دیا ہے کافی ٹاف دیا ہے سلیبس جو ہے ایک پیپر کا ٹیسٹ ہوگا ساو نمبر کا ہوگا اور ایک گھنٹہ جو ہے دیس منٹ اس کے لئے آپ کو وقت دے جائے گا پیپر حل کرنے کے لئے تو اس میں چالیس ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہوں گے بی ای سی بی ایس بائیو میڈیکل انجیننگ یا بائیو میڈیکل انجیننگ ٹکنالوجی میں چالیس ایم سی کیوز یہاں سے ہوں گے اور چالیس ایم سی کیوز جو ہے وہ ہوں گے بی ای سی الیکٹرونکس الیکٹریکل انجیننگ میں تو کیونکہ اس کے لئے کالیفیکیشن انہیں دونوں کالیفیکیشن رکھی ہیں اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹرونیکس الیکٹریکل اور بائیو میڈیکل والے تو اس لیے چالیس ایم سی کروز اس میں انہیں دی ہیں اور چالیس اس میں تو اس لیے یہ آپ کو اس کی تیاری کے لیے کافی جو ہے محنت کرنی پڑے گی تو جو بائیو میڈیکل والے ہیں تو پھر انہوں کے لیے الیکٹرونیس کی تیاری مشکل ہو جائے گی الیکٹرونیس والوں کے لیے جو ہے اس کے لیے پرابنل بنے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بیس سوال ہوں گے وہ جنرل نالج کی ہوں گے جس میں یہ پاکستان سٹیڈیز شامل ہے کارانٹ افیر جیو گرافی بیسک میٹ انگلیش جورتو ویوڈی سائنس سینڈ بیسک کمپیوٹر سٹیڈیز تو بیس ایم سی کیوز ان کے ہوں گے ہر ٹاپک کے جو ہے دو دو تین تین کسی کے دو کسی کے تین اس طرح یہ بیس ایم سی کیوز ہوں گے تو یہ جو بیس ایم سی کیوز والے ہیں یہ ہمارے چینل پر کافی اس کی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں پاکستانڈی کارانٹ افیر جیو گرافی میٹ انگلیش اور اس کمپیوٹر سٹیڈیز کی حوالے سے تو آپ ضرور واتس کریں وہ ویڈیوز اور اس کے لیے آپ کو میں مشرور دوں گا کہ یہ جو یہ تو آپ نے اپنے کورس میں سے کوشش کریں کہ تیار کریں جو یہ اسی ایم سی کیوز ہیں تو یہ آپ نے اپنے بی ایس کورس جو ہے اس میں سے بوک سے آپ جاری کریں تو زیادہ بہتر ہے بجائے کوئی گائیڈ بوک لینے کے جبکہ یہ جو بیس سوال ہیں ایم سی کیوین کے لیے آپ پاسٹ پیپر کی بوک لے لیں پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپرز ملتے ہیں بوک تو وہاں سے وہ پڑھیں اور اس کے ساتھ جو ہے ون پیپر ایم سی کیوز گائیڈ ملتی ہیں جو الگ الگ پبلشر کی لے لیں ایک کاروان کی لے لیں اور ایک جو ہے ڈوکر کی لے لیں اور پی پی ایس سی پاسٹ پیپرز کی ایک لے لیں یہ تین بوکیں اس بیس ایم سی کیوز کے لیے لازمی ہیں اور یہ آگے بھی آپ کے یہ بوکس جو ہے ون پیپر ایم سی کیوز جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ آپ کے کام آسکتی ہیں باقی جوگز اپلائی کرنے کے لیے تو جہاں تک تعلق یہ ہے چالیس ایم سی کیوز اور نیس چالیس یہ آپ کو اپنے بیس کی جو بوکس ہیں اسی میں سے آپ کو تیار کرنے ہوں گے یا اس کی گائیڈ اگر مل رہی ہے اگر شار ٹیم میں آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر گائیڈ لے لیں لیکن ابھی یہ جو آپز آئی ہیں تو کافی ٹائم پڑھا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے جو ہے کورس سے اس کی تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور جو دوست بائیو میڈیکل جیرنگ والے ہیں تو ان کے پاس بوکس الوی لیبل ہوں گے وہ کر لیں گے اور اس کی الیکٹرونیکس الیکٹریکل کی جو ہے پھر وہ نوٹس یا گائیڈ لے لیں اسی طرح الیکٹرونیکس اور الیکٹریکل والے جو ہے آپ نے کورس بوکس پڑھیں اور بائیو میڈیکل جیرنگ کی کوئی گائیڈ بغیرہ لے لیں تیاری کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند دیں ہوگی مزید اگر کوئی اس حوالے سے کوئیسٹن ہو تو ضرور پوچھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ